اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر نے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کی منظوری دے دی ہے یہ اہام خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں صدر نے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن نے صدر کو تیس اپریل سے سات مئی تک کی تاریخ تجویز کی تھی عزر فاروق بتائیے صدر عارف علوی نے تیس اپریل پروز اتوار کو پجاب اسمبلی کے عام اتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانے سے تجویز کردہ تاریخ کو اوپر غور کرنے کے بات کیا الیکشن کمیشن نے آج تیس اپریل سے سات مئی کے دوران پنجاب اسمبلی کے عام اتخابات کرانے کے لیے تاریخ تجویز کی تھی الیکشن کمیشن نے انتخابات ترجیل اتوار کے روز کرانے کی تجویز دی تھی اس لیے صدر مملکت نے تیس اپریل کو تاریخ کی منظوری دے دی ہے تیس اپریل اتوار بنتا ہے اور صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخوں میں سے اس تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اب پنجاب اسمبلی کے انتخابات جو ہے وہ تیس اپریل کو ہوں ٹھیک ہے بالکل اس عام خبر سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کے بعد یہ اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن نے صدر کو تیس اپریل سے سات مئی تک کی تاریخ تجویز کی تھی الیکشن کمیشن نے انتخابات ترجیحن اتوار کے روز کرانے کی تجویز بھی دی تھی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ آگئی صدر نے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کے منظوری دے دی الیکشن کمیشن نے صدر کو تیس اپریل سے سات مہی کی تاریخ تجویز کی تھی اور اب صدر نے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کی منظوری دے دی ہے بلکل ہم آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں ایروائی کی سکرین پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی تصویر ہے جس ٹائم صدر مملکت اس تاریخ کے اوپر حتمی طور پر دستخط کر رہے ہیں منظوری دے رہے ہیں تو ان کی جانب سے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا فائنلی اعلان کر دیا گیا ہے صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخ اوپر خور کے بعد یہ اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن نے صدر کو تیس اپریل سے سات مہی تک کی تاریخیں تجویز کی تھی تاہم اب صدر مملکت نے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے تو اب تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی میں یہ عام انتخابات ہوں گے پنجاب میں سجے کا میدان تاریخ ہے تیس اپریل پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کی دے دی گئی ہے صدر عارف علوی کی جانب سے منظوری تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کے بعد یہ اعلان کیا ہے یاد آپ کو دلاتے چلیں الیکشن کمیشن نے سادر کو 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخ تجویز کی تھی